لارنس بسنوئی کے سوٹر ہیں وہ بہرائش سے سمندت ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا صدقی کی حتیہ کا پدلہ لیا گیا ہے رامگوپل مصرا کو مار کر وہاں کے لوگ یا گاؤں کے لوگ یا کسی شہر کے لوگ ایسے نہیں تھے جو بابا صدقی کو جانتے تھے جو بسنوئی ہے تو اس کے صرف ہندوستان میں ہی انہیں تانے بانے اور تار نہیں ہیں ان کے بیدیشوں میں ہے امریکہ اور کینیڈا تک فیلہ ہوا بیگر کسی گورنمنٹ کے سہ کے ایسا نہیں ہو سکتا تاپ سے باٹا تک ان کو سایا ملا ہوا ہے سپورٹ ملا ہوا اور اس کے بولنے اور کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں جو اس میں دنگائی تھے آپ نے دیکھا ہوگا جب واقعہ ہونے کے بعد کتنے لوگ لاتھی جنڈا لے کرنگلے تھے سڑک پر کتنے لوگ تھے ان میں کیا کوئی مسلم تھا آج جو انکاؤنٹر ہو رہے ہیں فیک انکاؤنٹر ہو رہے ہیں یو پی میں بلڈوز ہو رہے ہیں یہ سمبیدھان کے خلاف ہے پولیس جو ہے یہ تو ان کی باپ ہے وہ سمدکچر دے رہے ہیں موالیوں کو بوالیوں کو اور دنگائیوں کو یو پی میں اگر تارگٹ پہ پہلے تھے تو اس لئے مسلم اور دلیت تھے اور دوسرے نمبر پر آ گئے براہمال جو پر جن گورنمنٹ وہاں کی ہے براہمال کے بھی خلاف ہے اس سے پہلے بھی کئی واقعہ گزر چکا ہے جن کا دوبیہ جی نام تھا اور ان کو انکاؤنٹر کیا گیا تھا تو اس پہ بھی بڑی مخالفت ہوئی تھی پندیتوں نے بغاور بھی شروع کی تھی ان کے گورنمنٹ میں لیکن یہ صرف کمینل ڈیوائیڈ کا ایک راستہ ہے اور یہ صرف پندیتوں کو اب یہ پندیتوں کو امار پندیتوں پر یہ سمپیتھی لینا چاہتے ہیں انہیں صرف اپنے پولٹکس دکھتی ہیں اپنی کرسی دکھتی ہیں اس کے لئے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے لیکن پروپیسر صاحب یہ بتائیے وہ اپنے دھرمی کی آترا نکال رہے تھے وہ کیا گلتے کر رہے تھے جو ہتیا کر دی گئی مصرح کی دراصل آج کا یک یہی ہے کہ مجرم ہی مظلوم بن جاتا ہے مجرم اور مجلوم میں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں آج یہی سے نہیں آپ کہیں بھی دیکھیں دوہزار بیس کے دنگے دلی والے کو دیکھیں آپ جن کے گھروں پر دنگے دنگائی لوگ باہر سے آئے اور مسلموں کو ٹارگٹ کر کے ان کے گھروں پر یہ سب چیز کیا گیا آگ جنی کی گئی جلائے گئے مارے گئے کاٹے گئے بھرباد کیے گئے اور بعد میں انہی پر الزام لگا کر کے انہی کو جیلو گندہ راز چھوچ دیا گیا ہے آج چھ سال چھ سال تقریباً ہو گیا ہے کوئی سنوائی نہیں ان کی اور اس میں ارمید کی اجریوال نے بھی کچھ نہیں کہا تو یہ لوگ صرف اپنے سطح کو عمر خالی سے اندر پڑھے ہی جی عمر خالی مطلب چار سال سے پڑھا ہوا ہے اس میں کوئی انوارلمنٹ بھی نہیں تھا اور چونکہ ہاں ایک اُبھرتا ہوا ہے جیتا جاگتا ہے ایک بہت پڑھا لکھا ایک ریسرچر ایک سکولر تھا پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا تھا اب جیسے کنہیہ گمار ہے وہ ہندو کے نام پر چھوٹ گیا پکڑا تو بھی گیا تھا مارپیٹ اس بھی پڑھی تھی جیل کے اندر وہ بھی تھا لیکن یہ صرف نام اس میں تھا وہ تو نیتہ بن گیا ہے نیتہ ہی بن گیا کامیابی ملے گی ابھی تو نہیں مل رہی ہے لیکن یہ ایک اب تو نیتہ بن گیا وہ اب خالد صاحب اس سے بیس تھا اور اس سے بہتر ہوتا لیکن اس طریقے کا الزام لگا کر کے اس کو جیل کے اندر ٹھوز دیا دیا ہے یہ صرف اور صرف نفرت کی وجہ سے اور ایک دویس کی وجہ سے ایک کامیونل مسلم ہونے کی وجہ سے سر دربا کی پلکمہ پر بشد کرنے جا رہے تھے ہندو بہرائچ میں وہ دھارمی کی آترا تھی وہ ڈی جے لے جا رہے تھے تو اس سے آپ کو مسلمانوں کو دکت کیا ہوئی ان فیکٹ جو میڈیا ہے یا لوگوں کو جو دکھایا جاتا ہے وہ صرف اور صرف یہی کی مسلمانوں کے دکت ہے آپ یقین مہینے جتنے مسلمان دھارمک ہوتے ہیں اپنے دھرم کے لئے ہوتے ہیں اتنے ہی وہ پیار اتنے ہی وہ اپنی محبت اور اتنے ہی آپ کے کہیے کہ عزت دوسرے دھرموں کو بھی دیتے ہیں اس میں مسلمانوں نے کچھ بھی نہیں کیا جو اس میں دنگائی تھے آپ نے دیکھا ہوگا جب واقعہ ہونے کے بعد کتنے لوگ لاتھی ڈنڈا لے کر انگلے تھے سڑک پر کتنے لوگ تھے ان میں کیا کوئی مسلم تھا گوھر کریں ہیں انہی کے لوگوں نے پتھر بازی کی انہی کے لوگوں نے گولی ماری اور انہی کے لوگوں نے یہ کیا اور الزام لگا دیا اس گھر والے پہ جو گھر سمپن تھا خوشحال تھا اور سب سے ترقی اور سب سے بہترین مقام پر فائز تھا اسی پر الزام لگایا ہے لیکن پروپیسر صاحب آروک کا آپ پہ لگ رہے ہیں پتھر بازی کے ڈیول بیرل کی بندگ بھی آپ کے مسلمانوں کے محلے سے برامت کی گئی ہے جس سے گولی ماری گئی ہے رام گوپال مسلا کو دیکھیں آج سے نہیں میں میری ساٹھ سال عمر ہو چکی ہے میں جب بارہ سال گتھا تب سے سنتا آیا ہوں پولیس والے کہتے تھے کہ تم کسی پر کیس چلانا چاہتے ہو کہ کٹا لاؤ میں اس پر کٹا لگا دوں گا پہلی بات کسی بھی کتاب میں ہندو یا ہندی یا ہندوستان نہیں لکھا ہے یا بھارت ہے بھارت تھا بھارت ہے بھارت ہی رہے گا اسے انگلیس میں انڈیا کہا جا رہا ہے انڈیا کہتے ہیں ہندوستان اس لئے کہا گیا کہ جب ہندو کا اسثان ہو گیا تو ہندو کا اسثان تو ہے لیکن یہ نہیں سمجھتے کیگوئی جو عرب آبادی ہے وہ ان کو بھی شامل کرکے ہندو ہندو کہتے ہو سکھ کبھی نہیں کہتے کہ میں ہندو ہوں کریسٹین buddies کہتے ہیں میں ہندو ہوں ابراہمنر سے پوچھیں تمہاری جات کیا ہے تو ابراہمنر ہی بتائے گا ابراہم خرم میں ہندو ہوں یاد اچھا اندو کو ہندو کو اس طرح طرح سے تاکہ سمجھنے کے لیے کرنے کے لیے کمنل کرنے کے لیے ے ہندو کا نام لے کر کسہرہ لے کریں اور اپنے کام کرنے جھنڈھائے تو تھا سناتہ نہیں ہو یا ہرا ہو اس کی جان لینے کی آجاتی دیس میں نہیں ہے سمیدھان سے دیس چلتا ہے اگر سمیدھان سے دیس چلتا ہے تو سمیدھان کو جلائے نہیں جاتا آج جو حریانہ محاب ایسا نہیں ہوتا جوب مدے دیس محاب وہ نہیں ہوتا آج جو انکاؤںٹر ہو رہے ہیں فیق انکاؤںٹر ہو رہے ہیں UP میں Bulduz ہو رہے ہیں یہ سمیدھان کے خلاف ہیں اور سمیدھان کے خلاف تو وہی کر رہے ہیں جو پاور میں ہیں ہم تو صرف اپنا گھر بچالے اپنی کٹھیا بچالے یہ ہماری شان ہے ہماری عزت کیا دکت ہے دی جے سے جب چلتا ہندو کا کبھی کوئی کسی کے کافلے سے یا راستے میں دھار میں کوئی جلوس نکال لے کوئی اتراز نہیں ہے نہیں مسلمانوں کوئی اتراز ہے لیکن یہ جب جاتے مسلمانی علاقوں میں مسلمانی بستیوں میں تو ان کے اندر جو زہر گھولا گیا ہے جو زہر کا پیالہ پیالا گیا ہے تو ان کی رگوں میں وہ خون نہیں وہ زہریلی اور نفرت والی چیزیں جہن میں گھومتی ہیں اور وہ چیز ان کو بھڑکاتی اور آگے لے جائے نومیوات ہو چاہے بہرائچ ہو چاہے لکھینپور کھری ہو جب بھی کسی مجد کے پاس آتا ہے ان کا جو جلسہ آپ پر پتھرہ کر جیتے ہو ایسے عروب لگتے ہیں آپ کے اندازہ کریں جس دیس کا جس پردیس کا چیئر منسٹر یہ کہے کہ میں جو بٹیں گے وہ کٹیں گے اور میں ملا دوں گا مٹھی میں یا میں ڈال دوں گا یا مٹھی ملا دوں گا یا ان کو میں جو بھی ان کے زبان پر آتا کہہ رہا ہے وہ ہی نہیں بھائی ان کے کئی نیتا لوگ برگلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا اتار دیا تھا تو گولی تو نہیں ماننے چاہیے تھی پولیس پر ساتھ ان کو سوپ دیتے میں کہا رہاں پولیس تو ان کی باپ ہے پولیس جو ہے یورپی کی ہو یا ڈیلہی کو آخر یا تو ہمینسٹر کے انٹر میں آتی ہے نا تو یہ تو ان کی باپ ہے تو سمدکچہ دے رہے ہیں موالیوں کو بوالیوں کو اور دنگائیوں کو تو بھلا پولیس دھوالے کرنے سے کوئی یاد تک فائدہ ملا ہے مسلمانوں نے کبھی کسی غلط طریقے سے پکڑا ہے تو انہوں نے امانداری کے ساتھ پولیس سٹیشن یا پولیس والوں کے حوالے کیا ہے چاہے وہ بھلکانے والے ایک دو ہوتے ہیں اور بھڑکنے والے سیکنوں ہو جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں وہی کہ جو بھڑکانے والا ہوتا ہے وہ ایک دو ہوتے ہیں اور وہ نعرے پر جب ایک سنسد میں ایک سنسد کا مینسٹر جو بتا رہا ہوں کہے گولی مارو زبان میں نہیں بولنا چاہتا اب وہ پڑھا لکھا انسان ایک مینسٹر ہے جب وہ وہاں سے ایسی بول سکتا ہے پیار انپڑ جاہل جوہار اور بیروزگار بندہ کیا کرے گا ہوں تو وہیں سے ان کو ملتی ہے ہندرے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹاپ سے بارٹا تک ان کو سایاں ملا ہوا ہے سپورٹ ملا ہوا اور اس کے بولنے اور کرنے کے لیے پیسے ملتے ہیں ہندرے پسٹ یہ جب موڈی جی تو کہتے ہیں پپڑوں سے پیسان لیتے اپنے لوگوں کو پیسان کیوں نہیں پائیے اب ان کی وہ نیت ہے یہ ان کی سمجھ ہے یہ ان کا بڑپن ہے میں کہا رہا ہوں بشہ گروہ ہونے کا ایک صلیقہ انہوں نے جو دکھایا لوگوں کو یہ ان کی پہچان ہے یہ جو آ رہے ہیں کبھی بروزگار کے لیے چھڑک پر نہیں آئے کبھی جو ہے یہ وکاس کے لیے آگے نہیں آئے لیکن دھرم بتانے کے لیے آگے جاتی ہیں آپ نے لہباد میرہ ٹالی گڑھ میں نہیں دیکھا جب رجگار والوں نے اپنے جلوس کو نکالا کہ پیپر لیک ہو رہا ہے تو ان پر ڈنڈے پر برسائے گئے ان پر گولیاں برسائے گئے ان پر پہنچھارے ڈالی گئیں اور کس طریقے سے ان کو ڈسپرس کیا گیا ہے کیا وہ نہیں دیکھا لوگوں نے ظلم بتا رہا ہوں یہ گورنمنٹ کسی کی پکچھدھر نہیں ہے وہ چاہے کسی جاتی کا ہو یہ اپنوں کو بھی قتل کر دے گی اپنوں بدلے کی بھاؤنے کو نفرت سے نہیں محبت سے ٹالا جاتا ہے آپ بھی سر محرم میں ہتھیار چلاتے ہیں یہ ان کی زبان ہے ہر انسان کے اپنی زبان ہے اس پر کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اس پر کوئی تالہ لگا سکتا ہے یہ ان کی مان سکتا ہے بلڈوج کیا جا رہا ہے دیج میں جو بلڈوج چلتا ہوں کس طرح دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ کے اسٹرکشن یا آرڈر یا نوٹس دینے کے معجید بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ کورٹ آف کنڈیمٹ ہے جو ان کی خود گورنمنٹ کر رہی ہے بولی مار دی گئی ہے بہراج کے آروپیوں کو کیا کہنا چاہو گی یہ تو سراسر غلط ہے اور سراسر سوسل جسٹس کے خلاف ہیں انہیں بلکل کہیں وہ بھاک کر نہیں جا رہے تھے تم کتنے بھی گھنٹ بناو نیپال جا رہے سر وہ وہ تو تب بھی جیسا آپ پولیس والوں نے کہا کہ بھیس کلیومیٹر دور نیپال تھا ان کے پاس کوئی ہیلیکاپٹر نہیں تھا کوئی جہاز نہیں تھی کہ اوڑ کے چلے جاتے وہ اب چنگلوں میں لے جائے کہ ان کو اپنے گاری میں بٹھال کر کے گولی لٹا کے مارا یا بٹھال کے مارا یا باندھ کے مارا ان کو لیکن بھاگتے میں گولی نہیں لگی ہے نہیں تو پیرو پہ جہاں لگیں گولیاں دونوں کے ایک جگہ لگ سیم جگہ لگی ہے اندازہ کریں کہیں میں مار دیتے وہ بیٹ میں نہیں ماری میں کہا رہا ہوں جان تو بچ گئی لاکھوں اپائے ہیں مانتا ہوں لیکن ان کی تو مان سکتا ہے یہ ہی دیکھو کوئی نہیں چھوڑا دو ان کو مان سکتا ہے ان کی یہ دیکھو کوئی نہیں چھوڑا دو اور اپنی اپنی بلبوت اپنی مضبوطی اپنے قانون کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا کرمٹھی ہوں یا میں بڑا دیس بقت ہوں یا میں جو آگیاں ملا اس کا پارن کر رہا ہوں یہ سراسرا غلط آرڈر دیا جا رہے ہیں ان کو کام کرنے کے رام گوپل مصرہ کی بھائی بولی ہے ویڈیو میں آ کر کے باقاعدہ وال کر دیا ہے کہ میرا ہسمنٹ مارا گیا ہے اور میرا ہسمنٹ کے آروف کیوں کو پیر میں گولی ماری ہے ان کو بھی مار دیجئے پولیس نے پیسہ کھا لیے رزمت لے لیے پولیس نے انہیں بچانے کے لیے یوں کی پولیس پر آروف لگا رہی ہے اس کی بھائی پورا دیش اس وقت بھی بڑے آس شرج میں تھا جب جسٹس لویا کی موت ہوئی تھی تو اس کیس کی سلسلے میں اس کے بیٹے کو میڈیا کے سامنے لائے گیا تھا اور وہ اتنا ڈرہ ہوا چہرے سے تھا کہ اس پر جتنا پریسر تھا کہ تمہیں کیا بولنا ہے میڈیا کے سامنے کیا کہنا ہے بگل میں اس کے کھلے تھے ڈانٹنے اور ڈرانے والے اور جو فوکس جو تھا اس بچے کے اوپر تھا اور بچے نے جو بیان دیا سام موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے تو اس کی بیوی ہو یا اس کی بہن ہو یا اس کی ماں ہو تو بہن تو یہ کہے گی کہ بھائیہ فلانے مارا ان کی پیروں گولی ماری گئی وہ کھلوایا گیا ان فرینٹ جو ریپورٹ آئی ہے وہ صرف انہی گینگ کے لوگوں گولی چلی انہی لوگوں نے مارا کہ کئی ایکزامپل ہیں آج ہی نہیں یہ پہلا نہیں ہے کئی واقعہ ایسا ہو جگہ ہے جب پولیس کے کرنے اور قتنے میں کو فرق پایا گیا ہے لارنس ویسنوئی کے سوٹر ہیں وہ بہرائش سے سمندت ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا صدقی کی حتیہ کا پدلہ لیا گیا ہے رام گوپل مصرا کو مار کر دیکھیں وہاں کے لوگ یا گاؤں کے لوگ یا کسی شہر کے لوگ ایسے نہیں تھے جو بابا صدقی کو جانتے تھے میں نہیں جانتا تھا بابا صدقی کو کون ہے سوٹر تو دیکھیں ہوں گے اور ہیں ہیں ان پر نہ کوئی بلڈوج ہوتا ہے نہ کوئی کیس چلتا ہے ان کو رکھا جاتا ہے وقت ضرورت پڑھنے پر ان کا استعمال کیا جاتا ہے جو بسنوئی ہے اب تیہار جھیل میں تھا اس جھیل سے جب گجرات لیا گیا تو اس کے صرف ہندوستان میں ہی آنے بانے اور تار نہیں ہیں ان کے بیدیشوں میں ہے امریکہ اور کینیڈا تک فیلہ ہوا آسٹریلیا تک فیلہ ہوا نیوزینڈا تک فیلہ ہوا تھا سابرمتی جیل میں ہی ہے بگر کسی گورنمنٹ کے سح کے ایسا نہیں ہو سکتا سلمان خان نسانے پر ہیں اگلا نمبر ان کا ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں سلمان نہیں میں کہا رہا ہوں سلمان میں کہا رہا ہوں وہ نہیں ہندوستان کہ جتنے مسلمان بڑے اہدے پہ ہیں بڑے بڑے پوزیشن پہ ہیں وہ سب ٹارگیٹ پہنگے کہ کر کے جو گورنمنٹ جو گورنمنٹ کے خلاف ایک لفظ کہیں بولے گا وہ ٹارگیٹ پہ آگے وہ تو پتنگ دا ہے موڈی کے ساتھ میں مسلمان خان کا وہ کتنا بھی آج آپ نے دیکھا نہیں جتنے قریب ملتے ہیں موڈی جیسے ملتے ہیں اس کی جل ختم کر دیتے ہیں حقیقت مجھے پچاس دن دے پھر نہیں ہوگا تو مجھے چورایا پہ بلا لینا میں وہاں جاں مجھے ختم کر دینا کیسے آپ سگوپے ہیں اسی پر لوگ سمجھتے نہیں کہ جو کہے اس کو الٹا سمجھے آپ کو الٹا ہی کام ہوگا بہت شکریہ نشنل دستق کی آپ سے گجاری سے کی اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نشنل دستق کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں